آج کے اپسوڈ میں ہم بنانے والے ہیں IR Remote Controller Based Room Appliances Control System اس پروجیکٹ کے لیے ہمیں چاہیے ایک 8185 Micro Controller IR Sensor IR Remote Controller Relay Module Relay Module کا سیلیکشن آپ لوگوں پر depend کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے loads کو کنٹرول کرنا ہے اور ہمیں ایک Arduino Uno board بھی چاہیے ہوگا for burning the bootloader and for uploading the program 8185 Micro Controller کی جگہ پر آپ لوگ Arduino Uno بھی use کر سکتے ہیں آپ لوگ Arduino Nano بھی use کر سکتے ہیں ESP32, ESP8266, STM32, Raspberry Pi, Pico یا Raspberry Pi, Pico, W لیکن 8185 Micro Controller کے کچھ advantages ہیں جیسے 8185 Micro Controller بہت ہی چھوٹا ہے سائز میں تو ہم اس کو use کر سکتے ہیں is the smallest Arduino Arduino اور باغی کنٹرولر boards کے مقابلے میں 8185 Micro Controller بہت ہی کم IO pins ہیں جس کی وجہ سے ہم پورے گھر کی automation تو نہیں کر سکتے لیکن ہم specific loads کو کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے for example اگر آپ room میں ٹی وی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ refrigerator کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ water pump کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی اور load ایسا نہیں ہے کہ ہم 8185 Micro Controller سے زیادہ loads کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں will ہم IO pins کو increase کر سکتے ہیں by using the IO extender لیکن اگر ہم نے IO extender کو use کرنا ہے then why don't we go for Arduino Uno Arduino Nano ESP32 and so on so what i want to say if the number of loads you want to control are less than or equal to 4 then you should go for the 8185 Micro Controller 8185 Micro Controller پہ میں already getting started video بنا چکا ہوں جس میں میں نے کافی detail میں explain کیا ہے کہ آپ لوگ نے کس طرح سے boot loader کو burn کرنا ہے آپ لوگ نے کس طرح سے اس میں program کو upload کرنا ہے اور میں نے 8185 Micro Controller کے سارے technical specifications بھی کافی detail میں explain کیا ہیں so if you want to know about the most basic things then I anyway next I going to explain all the connections so without any further delay let's get started 8185 Micro Controller VCC and Ground Pins AT185 Micro Can 8185 Micro Controller Pins 2 3 6 اور 7 کے ساتھ connected ہیں تو جو sequence میں نے بتایا ہے 2 3 6 and 7 یہ لازم نہیں ہیں آپ ان pins کو آپ میں میں انٹرچینج کر سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی پن یوز کر سکتے ہیں اس میں سے کوئی بھی ریلے کو کنٹرول کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بھی پتا تھا چلوں کہ آپ ایٹی تین ایٹی فائف مایکرو کنٹرولر کو کسی بھی فائم فوڈ ریگولیٹر پاور سپلائن سے پاور آپ کر سکتے ہیں آپ سیون ایٹ زیرو فائی فولٹیج ریگولیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنا ایفشنٹ نہیں ہے اور اس کو میں اوری ایکسپین کر چکا ہوں پریویس ویڈیوز میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فائف فوڈ ریگولیٹر پاور سپلائی یوز کر سکتے ہیں لیکن ان مائی کیس آہ آم نوی ٹو یوز مائی ڈیزائن فائف فولٹ ان تری ایم پاور سپلائی اور اس پہ آرورڈی میں ایک کافی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکا ہوں تو آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ کے اپنا فائف فولٹ اور تری ایم کا پاور سپلائی بنا سکتے ہیں تو میں یہ یوز کرنے والا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پاور سپلائی کے جو فائف فولٹ اور گراؤنڈ وائرز ہیں وہ ایڈیٹین ایڈی فائف کے بی سی سی اور کانکنز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو مائی ڈیر فرنز یہ تھا کنیکشن کے بارے میں اور اگر سٹیل آپ لوگ کو کوئی کنفیوجن ہے اور اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی کنیکشن کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ سکرین پہ دی ہوئے سر کے ڈائیگرام کو فالو کر سکتے ہیں تو آپ کے باس دو آپشن ہیں یا تو آپ ویڈیو کو پانس کر کے کنیکشن کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں یا پھر آپ میرے ویب سائیڈ الیکٹرونک کلینک ڈاٹ کام پہ جا کے اب وہاں سے بھی یہ سر کے ڈائیگرام ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں now let's go ahead and take a look at the programming my dear friends جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بہت ہی سمپل سا پروگرام اور کافی چھوٹا سا بھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے صرف ایک لائبریری یوز کی ہے irremote.h تو پہلے آپ لوگ نے اس کو انسٹال کرنا ہے تو پہلے میں آپ لوگوں کو طریقہ سکھا دیتا ہوں آپ لوگ نے سمپلی اس لائبریری کے نام کو کوپی کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے جانا ہے سکچ کے منیو میں اور پھر وہاں سے انکلوڈ لائبریری اور پھر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے مینج لائبریری پہ سرچ باکس میں آپ لوگوں نے لائبریری کے نام کو پیسٹ کرنا ہے یہ لائبریری میں نے آرڑی انسٹال کی ہوئی ہے اگر میڈیور فرنز تو لائبریری ہم نے انسٹال کر لی ہے اور کافی سمپل سا میتھڑ تھا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ir سنسر کے سگنل پن کو کنیکٹ کیا ہے 80185 میکرو کنٹولر کے pb0 پن کے ساتھ اور میں نے جو 4 ریلیز ہیں ان کو کنیکٹ کیا ہے pb1, pb2, pb3 اور pb4 کے ساتھ اور ان ریلیز کا نام میں نے رکھا ہے ڈیوائیس 1, ڈیوائیس 2, ڈیوائیس 3 & ڈیوائیس 4 اب وائیڈ سڈف فنکشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ir سنسر کو انیبل کر لیا ہے اس کے بعد پھر میں نے سارے ڈیوائیس کو آرپوٹ پہ سٹ کر لیا ہے using the pen mode فنکشن and then using the digital write فنکشن میں نے کیا کیا ہے سارے ریلیز کو آف کر لیا ہے تو بائی ڈیفولٹ جو ریلیز ہیں وہ آف ہوں گے اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں وائیڈ لوب فنکشن میں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ir سنسر کو یادتے ہیں read کرتے ہیں اور پھر ہم in different commands کو check کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ codes ہیں جو ہمیں ir remote controller سے ملتے ہیں تو یہ code ہے یہ code ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ code ہے اور یہ والا تو ہمارے پاس 4 codes ہیں تو ہم if conditions کو use کرتے ہیں اور check کرتے ہیں اگر ہمارے پاس جو desired command ہے وہ receive ہوا ہے تو پھر اس کے according جو ہے the desired device will be turned on or turned off تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں not کو use کر رہا ہوں تو اگر device on ہوگا تو off ہو جائے گا اور اگر وہ off ہوگا تو وہ device جو ہے وہ on ہو جائے گا تو same یہی طریقہ جو ہے میں نے سارے لیے اس کے لیے میں نے use کیا ہے now you guys might be thinking کہ میں نے ان course کو کس طرح سے find کیا ہے basically میں نے IR sensor کو جو ہے کافی project میں میں نے use کیا ہے تو میں نے simply وہاں سے course کو copy کر لیا لیکن اگر آپ خود سے اس کو find کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا program use کر سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ جاہے کسی بھی remote control کے جو buttons ہیں ان کے course کو find کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے simply اس کو upload کرنا ہے serial monitor کو open کریں design ball rate کو sit کریں اور پھر start pressing buttons on your IR remote controller تو same exactly یہی method use کر کے میں نے اپنے IR remote controller کے جو buttons ہیں ان کے course میں نے find کیے آئے guys تو یہ تھا تھوڑا سا programming کے بارے میں اور آپ لوگوں نے کے ساتھ سے button کے codes کو find کرنا ہے اور next ہم نے کیا کرنا ہے اس program کو ہم نے 80185 microcontroller میں upload کرنا ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے 80185 microcontroller میں ہم پاس کوئی USB interface نہیں ہے تو ہمیں use کرنا ہوگا Arduino Uno کو 80185 میں code کو upload کرنے کے لیے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ connection diagram share کر لیتا ہوں same ہی connection use کر کے آپ پھر Arduino کو use کر کے 80185 میں code کو upload کر سکتے ہیں موسیقی کنیک کر لی ہے اور میں نے یہاں پہ بھی 12 وولٹ پاور سپلائی کر لی ہے اور جو 220 وولٹ ایسی لائی بلٹ میں یوز کر رہا ہوں اس کو بھی میں نے 220 وولٹ ایسی جو ہے وہ سپلائی کر دی ہے اینوی ابھی کے لیے جو کنیکشنز ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اور میں کنٹرولنگ جو ہے سٹارٹ کر سکتا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ریموٹ کنٹرولر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ رسپونسف ہے دیکھوں مجھے کوئی ڈیلے جو ہے وہ فیل نہیں ہو رہا اور کوئی فالس ٹرگرنگ بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی فاسٹ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں جب 220 وولٹ آن ہو تو آپ لوگوں نے ریلے کانٹیکس کو بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ کافی ڈینجرز ہو سکتا ہے اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے تو میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کروں گا بگنیس کے لیے کہ جب بھی آپ کوئی ایکسپریمنٹ پرفارم کریں تو آپ کے پاس کوئی اور بندہ ہونا چاہے ہے صحیح ہے ایکسپریمنٹ پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایریڈیز بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں ابھی آپ لوگوں کو یہ کنٹرول کر کے دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی فاسٹ ہے موسیقی موسیقی